بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا میں آپ سے اللہ کے واسے سوال کرتا ہوں مجھے انایت فرمائیے یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی تاری ہو گئی جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں تم نے مجھ سے اللہ کے واسے سوال کیا ہے لہٰذا میں اپنی جان اور اپنی ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال کر لو بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سائم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا سائم خرید کر ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر ان کا ایک باغ تھا چنانچہ سائم نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک قدائل دے کر کہا کہ سامنے والے پہاڑ جو تین مربع میل رکبہ میں واقع تھا ان کی مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈال دو یہ حکم دے کر سائم اپنی کسی ضرورت سے کسی جگہ چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑی سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے جب سائم گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دراف کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا تھا یا نہیں گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہیں یہ سن کر جب سائم خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے یہ دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا اور اس سے دراف کیا کہ تو بتا کہ آپ کون ہے یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بہوشی سی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں جس کو سن کر سائم کے ہوش اڑ گئے تو نے یہ کیا کیا ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگا دیا تو یہ انتہائی غستاخی ہے پھر یہ سوچنے کے بعد سائم نے توبہ کی اور پروردگار سے خوب رو رو کے معافی مانگی حضرت خضر علیہ السلام کو ازاد کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب العالمین مجھ سے اس کا معافضہ نہ کیجئے گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا ان کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر ادا کیا اے اللہ میرے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا اس پر تیرا شکر گزار ہوں بعض ازا واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا تھا اے میرے رب حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دراف کیا آخر تو کون ہے اس شخص نے بتایا کہ میں ایک فرشتہ ہوں آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں اس کے بعد فرشتے نے کہا اے خضر آپ نے اپنے رہنے کے مکان بنا کر دنیا طلب کی کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا بس یہ سن کر وہ فوری میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس جگہ پر ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی تو آواز آئی اے خضر جب تُو نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تُم نے دنیا کو آخرت میں ترجیح دی پھر فرمان ہوا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے مجھے دنیا کی محبت میں رضا مندی نہیں ہے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرشتے سے کہا اے فرشتے دعا کرو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے چنانچہ فرشتے نے دعا کی اللہ نے فرشتے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا خدا کے بندے اسی حالت میں رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو بے شک ہماری بھلائی بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر قدم میں اللہ کے لئے راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین